اس بیماری نے سب کو پریشانگر رکھا ہے کوئی بھی ملک ہو یہ سمجھ لو آپ اسی پرسنٹ اس مرض میں مقتلہ ہیں تو آج ہم بات کرتے ہیں کئی میرے یوزروں نے کمنٹس پر لکھا کہ سر اگر کسی سخس کو سوخی یعنی خوش کے خجلی ہو جائے جس میں پیپ نہیں آتا نہ پانی نکلتا ہے آولی خجلانے پر سفے سفے پاورڈر جیسا نکلتا ہے اور خجلی لگتی ہے اس کو خوش کے خجلی بولتے ہیں تو وہ بے انتہا تکلیف دے ہے کہ انسان کسی جگہ بھی کھڑا ہے اپنے ہاتھوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور وہ خجلانے لگتا ہے تو نہ ہی وہ کسی پارٹی میں جا سکتا ہے نہ کسی شادی میں جا سکتا ہے اس کو دیکھ کے اس کی خجلی کو دیکھ کے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں تو اس سے اتنے لوگ پریشان ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس کے چھونے سے ہمیں ہو جائے گے بے شک ایسا اس کے کپڑے اپڑے میں جو کٹانوں ہوتے ہیں لیکن چھونے سے نہیں ایسے فیلنے والا جیسا آپ نے سوچ لیا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم اسی مرض پہ ایک بہترین جو سائواز شاہ ان کا نہایے کافی لوگوں کو دیا اور اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا تو دو ہی چیز ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک بڑی سی بوٹل میرے سامنے جو رکھی ہے یہ ہے سرسوں کا تیل ٹھیک ہے سرسوں کا تیل عام کسی بھی دکان میں چلے جاؤ مل جاتا ہے چاہے وہ پرچون کی دکان ہوں چاہے کسی اور چیز دیگر دکان ہوں وہاں مل جاتی ہے ضروری نہیں آپ پنساری کے پاس ہی سے لیں آپ کے گھر میں بھی موجود رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی سی بوٹل میں نے رکھی ہے تو آپ کو بڑی سی بوٹل نہیں لینا ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز ہے ڈیٹال آپ ڈیٹال دیکھتے ہیں کہ کسی کو چونٹ لگ جاتی تو اس کو آپ یوز میں لاتے ہیں تو آپ کو ڈیٹال لینا ہے تو آپ آپ دیکھئے ڈیٹال میں ایک شیشی لنگوں اگر یہ پچاس ایمل کی ہے ٹھیک ہے تو آئل بھی تمہارا جو سرسوں کا ہے وہ بھی پچاس ایمل سے تھوڑا اوپر رہے گا ٹھیک ہے یا پچاس برابر کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے ان دونوں کو ملا دینا ہے یعنی ہم بزن اس کے بعد اس کو خوب ہلانا ہے اس کا کلر چینج ہو جائے گا آپ دیکھیں گے وہ تیسرا آئل بن جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو ڈیٹال لینا ہے اور سرسوں کا آئل لینا ہے اس کے بعد ایک شیشی میں اس کو ڈالنا ہے اور اسی شیشی میں سرسوں کا تیل ڈالنا ہے اس کو خوب ہلانا ہے تقریباً پچاس ساٹھ سو مرتبہ آپ کو اس کو ہلانا ہے تو وہ ایک نیوک آئل بن جائے گا جب بھی آپ کو اس کو یوز کرنا ہے تو ہلا لینا ہے تو جس بندے کو سوخی خجلی ہے ٹھیک ہے تو وہ شام کے وقت جہاں جہاں خجلی لگتی وہاں وہاں اس آئل کو لگائے گا اور صبح نیم گرم گنگنا پانی سے نہا لے گا تقریباً پانچ دن میں اس کا ریزرڈ آپ کو مل جائے گا اور یہ ہمیشہ کیلئے سوخی خجلی چلے جائے گی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو فائدہ ملے تو آپ اس کو یوز کریں الحمدللہ یہ بہت ہی نایاب مسکہ ہے سہواز شاہ کا انشاءاللہ آپ اس کو یوز کریں اور فائدہ اٹھا ہے چلئے شکریہ اور اگر کوئی بھی نیا بندہ ہے تو سبسکرائب کر لیں اسی طرح ہم جانکاری ہم اپنے چہرم دیتے ہیں اور لوگوں کو پسند بھی آتا ہے اگر آپ کو تھوڑا بھی پسند آیا ہو یا اس سے فائدہ ملے تو ہمیں کمینٹس پہ ضرور لکھیں اور سمجھ میں نہ آئی بات تو ڈسکرپشن میں جو نمبر چلنا ہے اس سے آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں میں آپ کو سمجھا دوں گا اوکے چلئے فائدہ اٹھا ہے چلئے شکریہ